ہا مشرقین کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ چھوڑ دیجئے ہم اپنا مومین اور ہمارا حال دیکھ رہے ہیں ان کو تو اتنا گھمرا کر چکا ہے بس ان کا حال تو پرسانی حال نہیں بہرحال ہمارے پاس آئیں گا تو کیسا آئیں گا اب دیکھیں زینہ کا ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو آگے سمجھانے کے لئے ایک سٹوڈنٹ کے سامنے کالیج سٹوڈنٹ کے سامنے آیا چلو زینہ کرلو لڑکی کے ساتھ تو بات 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 زینہ نہ بڑا گنا خطر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ پہلا کیس تھا اب دوسرے کیس میں دیکھیں کیسا آتا ہو سیدھا نہیں آتا آیا آپ کے پاس آ کر جو ہے کالیج میں تو ہے وہ ساتھ میں لڑکی رہتی محلے میں بھی ہے نوٹس لینے میں کیا حرج ہے کیا حرج لا حرج کوئی حرجیں نہیں لینے میں نوٹس لے لیے کبھی آپ نوٹس بھی لیتے تھا کوئی باتشیت کرنے میں کیا حرج ہے ہاں ہاں کیا حرج ہے نوٹس تو لے رہے ہیں باتشیت کرنے میں کیا حرج ہے باتشیت شروع ہو گئی اب باتشیت ہو رہی ہے تو فون میں بات کرنے میں کیا حرج ہے کالیج میں تو مل رہے بات کر رہے ہیں گھر میں باتشیت ہو جاری ہے فون میں بات کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں فون میں بات چال ہو گئی اب فون پر بات ہو رہی ہے تو کھل کر بات کرنے میں کوئی حرج ہے کیا چپ کر کیوں کریں گے مجابنے بچوں کے سامنے کھڑ رہے ہیں ان کا تو مہلے داری ہے وہ تو بلکل آپ اس میں جو ہے شیرو شکر ہے ان کا معاملہ تو بڑا کھڑ رہے کیا ہر جو ہے اب ساتھ رہے ساتھ باتیں کر رہے تو ہوتل میں جانے میں کوئی ہر جائے گیا کبھی کھالی کے ساتھ کھانا ناشتہ ڈبا نہیں لائے تو کیا ہر جائے اس کے بعد کینٹین میں بٹھ جائیں گے اس میں کوئی ہر جائے ابھی چھپے کبھی گھومنے باہر چلے گئے تو کوئی حرج نہیں کینٹین میں باہر چلے گئے تو کوئی حرج نہیں کینٹین میں مل رہے باہر مل رہے سب کو معلوم ہو گیا گھومنے میں کیا حرج چلی گھومنے اب گھومنے چاہ رہے پکچر دیکھنے میں کوئی حرج ہے نہیں گھومنے میں جاتے اٹھتے بیٹھتے سب کو معلوم ہو گا پکچر دیکھنے میں کیا حرج ہے دیکھ سکتے اب پکچر بھی ساتھ دیکھ رہے گھوم رہے بھی پھر رہے بھی بیٹھ رہے بھی اب لڑکی کا ہاتھ اگر پکڑ لیا اس کو اپنے گاڑی بلے جاؤ کوئی حرج ہے کوئی حرج نہیں بیٹھ جاؤ چلے ہاتھ پکڑ لیا اب ہاتھ پکڑ رہی ہو رہا کبھی چوم لیا تو کوئی حرج ہے کیا حرج ہے اب سب کچھ تو ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہ سب ہونے کے بعد کبھی جو ہے اس سے اگر زینہ ہو گیا تو کوئی حرج ہے کوئی حرج ہے نہیں اس لئے کی سب تو ہو رہا تھا پہلے سے یہ خطوات ہے کیسا غصہ اندر ہو سیدھا آیا ہے کہ زینہ کرو وہی آدمی جس نے کہا تو میں زینہ کبھی نہیں کروں گا وہ زینہ کر بیٹھتا ہے اور جیسے انسان گناہ کرتا ہے شیطان دور سے ہستا ہے کہتا میرا زمان خلاص میں نے کچھ نہیں کیا تجھے دیکھیں دے کیوں تو جیسی وہ عمل ہوتا ہے انسان پشتانا شروع کرتا اوہ گناہ ہو گیا اور وہ پشتابا ہے کہ یہ حال ہوتا پھر اس کی اب جائز عبادتوں میں اس کا دل نہیں لگتا کیونکہ گناہ اور ماسچیت میں اس ن CPU دوب جاتا آب کیا ہوتا ہے جب انسان گناہ اور ماسچیت میں دوبتا ہے شیطان اس에게 بولتا ہے میں تیرا اور ساتھ دوں گا اور اسے گناہ گناہ اور گناہگار انسان کو اس طرح سامنے اسی طرح جو ہے اصلی آلت میں ہمارے سامنے نہیں آسکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز نہیں دی کہ اصلی آلت میں کبھی ہمارے سامنے آئیں وہ ایک مخامبر ہے